اسلام علیکم جی میرا نام شاہد عزیز ہے اور میں سنگی ڈیویلنٹ فانڈیشن کا رینیل ہیڈ ہوں پورے کیپی میں مختلف سرگرمیوں کو دیکھتا ہوں اور آج ہم یہاں پر گورنمنٹ ہائی سکول نمبر ایک مانسیرہ میں کٹے ہوئے تھے اور آج کا ایکٹیوٹی کا مقصد یہ تھا کہ ہم نے ڈسٹرک ایڈمنسٹریشن ڈسٹرک سوشل بیل فیر مانسیرہ کے ساتھ مل کر مانسیرہ کے تقریبے میں پچاس ساٹھ ایسی فیملیوں کا انتخاب کیا تھا جو کہ کرونا کی وجہ سے جو فیملیز انتہائی متاثر تھی ان فیملیز میں بہت سارے لوگ جو تھے وہ معذور افراد بھی اس میں شامل تھے اس میں ہمارے جو کرسچن کمیونٹی کے مارے بھائی ہیں وہ لوگ شامل تھے مختلف جو بیوہ خواتین ہیں دیاردار مزدور طبقے کے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں تو ان کو ہم نے اسیسمنٹ میں ساتھ شامل کیا اور ڈسٹرک ایڈمنسیشن کے ساتھ مل کر آج ہم نے ان کو فود پیکئی دیا ہے تو سنگیڈیویلپنٹ فاؤنڈیشن پورے پاکستان میں کرونا کے حوالے سے لوگوں میں شہور اگائی کے حوالے سے کام کر رہے ہیں ہم نے ڈسٹرک ایپٹباد مانسیرہ ہریپور میں سنگیڈیویلپن فاؤنڈیشن نے مختلف بینرز اور ڈیفرنٹ ایویرنس کے تھروں ہم نے سوشل میڈیا کے تھروں لوگوں میں ایویرنس دیئے کہ وہ اس کرونا سے کس طرح اپنی جان کو بچا سکتے ہیں کون سی اترتیاتی تعدابیر ہیں جن پر وہ عمل کر سکتے ہیں تو آج بھی ہم نے اسی ایویرنس کی اور کرونا ریسوانس کے حوالے سے ایکٹیویڈی تھی لیکن آج ہم نے یہاں پر سنگیڈیویلپن فاؤنڈیشن نے ڈسٹرک ایڈمیسٹریشن مانسیرہ کے ساتھ مل کر فوڈ پیکجز تقسیم کی ہیں تقریباً پچاس ہندانوں کے اندر اور ان میں جو روزمرہ استعمال کی چیزیں ہیں جس میں آٹا تھا دال، چاول، روح افزاک، خجوریں اور رمضان کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم نے اس اندر بیسن اور دیگر اشیا شامل کی تھی تو یہ لوگ انتہائی وہ لوگ تھے جن کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے کہ وہ اپنی روزمرہ کی چیزیں خرید سکیں اور وہ مختلف طریقوں سے مختلف اداروں کے ساتھ راپتے کر رہے تھے تو دسٹرک ایڈمیسٹریشن ہم یہ وہ لسٹیں ہم سنگی کے ساتھ شیئر کی اور سنگی ڈیویلنٹ فانڈیشن نے پھر ان لسٹوں کو دیکھتے ہوئے ان لوگوں کو سرابتہ کر کے آج یہاں تمام لوگوں کو ایک جگہ پر ہم نے کٹھا کیا ہے دسٹرک ایڈمیسٹریشن کے ساتھ مل کر اور وہ اپنے اپنے فوڈ پیکجز لے کے اپنے گھروں کو چلے گئے ہیں اور سنگی انشاءاللہ مستقبل میں بھی دسٹرک ایڈمیسٹریشن مانسیرہ کے ساتھ مل کر کام کرے گی اور اس کے حوالے سے زیادہ جو ہمارا فوکس فیوچر میں رہے گا وہ کیونکہ اویرنیس کے عدم دیکھتے ہیں کہ خاص طور پر مانسیرہ میں لوگ جو ہیں وہ اتنی احتیاطی تدبیر پر عمل نہیں کر رہے تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ لوگوں میں اویرنیس پیدا کی جائے کہ وہ سماجی فاصلے کو برکار رکھیں اپنے ہاتھ دوئیں ماسک کا استعمال کریں گلوز کا استعمال کریں تاکہ یہ بیماری کیونکہ پورے کیپی اور ہزارہ میں سب سے زیادہ کیسز مانسیرہ میں رپورٹ ہو رہے ہیں تو اس سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ ہم لوگوں کی جو احتیاطی تدبیر ہیں وہ بہت کمزور ہیں تو انشاءاللہ سنگی زلین سامنی کے ساتھ مل کے لوگوں میں شہور و آگائی کے لیے انشاءاللہ آئندہ چند دنوں میں ایک بقاعدہ کمپین کا آغاز کریں گے